اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی رب کی کچھ جروری اور بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو آپ آخر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانگاری آپ کو مل سکے اور اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو جرور سبسکرائب پر لیجئے گا کیونکہ سعودی رب کی لیٹیس نیوزی چینل پر میں لے کے آتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے سب سے بڑی خبر یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ اس کل سے ہی سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادے چل رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے نیو ورک ویزا والے اور ایک آمہ والوں کو انٹری ویزا جاری کیے جائیں گے تاکہ وہ سعودی آ سکیں شرط یہ ہے کہ ان کے پاس ویریفائیٹ کونٹریٹ ہو تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور سعودی عرب کی گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے اس کا بارے میں کہ جتنے بھی لوگ ابھی سفری پابندی کی وجہ سے انڈیا میں پاکستان میں یا جن کنٹریوں پر پابندی لگا رکھی ہے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے موجود ہیں جیسے تر موسٹلی لوگوں کے جو ہے کونٹریٹ ایکسپائر ہی ہو گئے ہیں ان کے پاس جو ہے ویلیڈ کونٹریٹ نہیں ہے تو یہ خبر اصل میں کل آئی تھی آپ یہاں پہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر پر جو ہے ٹویٹ کیا گیا تھا اکبار 24 پر خبر آئی تھی اور جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس کو پڑھے گا تو اس کو ایسا ہی لگے گا آپ خود یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسوں کے ورک اینٹری ویزا فور ورک ویزا ہولڈرز جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اینٹری ویزا جو ہے جاری کیا جائیں گے اور لوگوں کے لیے ایسو کیا جائیں گے جن کے پاس میں یعنی جنہوں نے کونٹریکٹ کر لیا ہے اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سعود عرب سے جو ہے ویزا ایسو کیا جاتا ہے اس کے بعد میں انڈیا میں پاکستان میں جہاں سے بھی جس کو بلا رہی ہے کمپنی پھر وہ وہاں پر اسٹام کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ سائن ہوتا ہے اب یہاں پر اس خبر میں جو ہے کہیں پر بھی ایسا نہیں بتایا گیا کہ جو ایک آمہ ہولڈرز ہیں ان کو جو ہے انٹری ویزا دی جائے گی یا جو نئے ورک ویزا والے آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے انٹری ویزا دی جائے گی کہیں پر بھی ایسی کوئی جانکاری نہیں آئی ہے تو جو سوسل میڈیا پر یہ خبر جل رہی ہے اس کے بارے میں جو ہے کوئی بھی سچائی نہیں ہے اصل میں جو مین خبر ہے وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کمپنیوں نے جو پہلے ویزا ایشو کیے تھے لوگوں کو بلانے کے لیے ان کا جو ہے ویزا اسٹام ہو چکا ہے انڈیا میں یا پاکستان میں اور انہوں نے ورک کونٹریکٹ بھی سائن کر لیا ہے کمپنی کے ساتھ میں تو یہ خبر جو آئی ہے انہی لوگوں کے لیے ہے اور یہ ایک اچھی خبر ہے اس میں اکامہ ہولڈرز کے لیے یا نئے ورک ویزا والوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ جن لوگوں کے پاس پہلے نئے ورک ویزا گیا انہوں نے اسٹام کرا لیا کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ بھی کر لیا انہوں نے ان لوگوں کے لیے انٹری ویزا ایسیو کیے جائیں گے سعود ارب کی گوریمنٹ کی طرف سے اور انشاءاللہ وہ انڈیا سے پاکستان سے یا باقی کی جو کنٹری ہیں جن پر پابندی لگی ہوئی ہے وہاں سے سعود ارب کا ڈائریکٹ سفر کریں گے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ایسی جانکاری نہیں آئی ہے کیونکہ اگر ایسی کوئی جانکاری آتی تو پھر کس بات کی پابندی کیونکہ اکامہ والوں کو یہاں پر انٹری ویزا مل جائے گی اس پوسٹ کے حساب سے اور جو نئے ورگ ویزا والے ہوں گے ان کو بھی یہاں پر انٹری ویزا مل جائے گی تو اس کا مطلب تو پابندی ختم ہو جائے گی لیکن یہاں پر جو ٹویٹ کے گئے تھے کل جو نیوز آئی تھی یہاں پر کوئی بھی ایسی جانکاری نہیں آئی ہے صرف جن لوگوں نے پہلے ویزا اسٹام کرائی کانٹری ایک سائن کر لیا کمپنی کے ساتھ میں ان لوگوں کے لئے اچھی خبر ہے اور اچھی خبر یہاں پر میں آپ کے ساتھ مشہر کرنا چاہوں گا جوزات کی طرف سائی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سہود ارب کے گورمنٹ نے تین مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے نو مہینے کے لیے اور ایک سال کے لیے بھی پرمیسن دے دی ہے اقامے کو ایکسٹین کرنے کے لیے رینول کرنے کے لیے اور جی طرح مہینے کے لیے آپ کو اپنا اقامہ رینارلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل رکھا ہے تو یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ اگر آپ ان کی بھی تین مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے اقامہ جو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی بیوی ہیں یا بچے ہیں جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے یا آپ کے ساتھ سسور ہیں یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جو اپنی فیملی کے لیے بھی اقامے کو تین مہینے کے لیے اقامے کی فیس پلس چار سو ریال پر منت یعنی dependent کی جو ہے فیس ہوگی اگر یعنی تین مہینے کے لیے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو شارطیا بارہ سوریہ جو ہے آپ جمع کریں گے پلس اقامے کی فیس آپ کو جمع کرنی ہوگی اور ایک اور خبر اور ضروری خبر یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو سو در اپنے اندر موسم بھی باہ گئے اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی موسم کے بارے میں کوئی الٹ جاری کرتا ہے یا کوئی نیوز دیتا ہے کوئی ٹویٹ کرتا ہے اس کے بارے میں تو اس کو ویلیسن مانا جائے گا جو ہے دس سال کی جیل اور دو میلین ریال کی پینلٹی لگائی جا سکتی ہے تو اس بات کا آپ خیال رکھیں کوئی بھی موسم کے بارے میں کوئی بھی ٹویٹ نہ کریں کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی ٹھنڈ ہوگی نہیں ہوگی موسم بھی بھاگ نے بتا دیا ہے کہ اس کو جو ہے کھلا ویلیسن مانا جائے گا اور آپ کے اوپر پینلٹی لگ سکتی ہے جیسا موسم ہے اس کو چلنے دے ایک اور خبر یہاں پر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا توقلنا کی طرف سائی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سبھی ڈوکومنٹس ڈیجیٹل جو ہے کر دیا گئے ہیں توقلنا میں اسے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر آپ کے فیملی کے جو ڈوکومنٹس ہیں ان کو بھی ایٹ کر دیا جائے گا توقلنا میں آج کے کرونا ویلیس کے ریبورٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا تو پچھلے چوبیز اگر آپ میرے چینل پر نئے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ